بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں دہی پھلکی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور جو بہت ہی سوفٹ ہوگی اور اندرس کے گھٹلی بری ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی جالی داری یہ پھلکی بنی ہے اور کتنی ہی سوفٹ ہے تو یہ ہم نے کیسے بنائی ہے ریسپی کو آخر تک دیکھئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کر ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے نماز ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیے ہے تین سے چار لال مرچے ہیں خوشک لال مرچے لیے ہیں میں نے زیرہ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیسن کے لیے ہے پانچ سے چھے جوے نمک جائے گا ہسپس آگئی اس کے ہم مرائیں گے لال جھڑنی اور تھوڑی سی ڈالوں گے اس میں پدینے کی پتیاں اس سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت علاج واب اور خوشک دار ہو جائے گا چٹنی کا اور اس کا میں پیس لوں گے چوپر میں اس کا ہاتھ کی مدد سے پیس سکتے ہیں بس اس کا ہم نے بارک چٹنی بنانی ہے اس طرح سر میں اس کو ایک پیالی میں میں نے اس کو پیس لیا ہے اور میں پیالی میں نکال لوں گی اور اس کے بعد آگے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ایک برطن اس کے اندر میں ڈالوں گی بیسن تو بیسن میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک کپ اور ایک کپ سے یہ میں نے تھوڑا سا کم لیا تھا یعنی کہ میں نے چوتھا ہی کپ میں نے لیا ہے بیسن اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو سے تین چھمچ مید دے کے تو میدہ اپشنال ہے اب اس کی جگہ آٹھا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ نہیں ڈالیں تب بھی آپ کی جو پھلکیاں ہیں وہ مزیدار بنیں گی لیکن میدے سزا سوفٹ اور جوسی سی بنیں گی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کا ایک اچھا سا مکسچر بنا لوں گی پانی کا ہمیں ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے ہم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے گھولتے رہیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تو ہم ایک دم سے ہمارا جو ہے لیکوٹ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو ہمیں اتنا پتلا نہیں چاہیے ہمیں بہت گاڑا بھی نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں بچ اس طرح کا یہ ہمارا مکسٹر ہونے چاہیے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چمچ چٹنی کا جو ہمیں نے چٹنی بنا کے رکھتی وہ اس کے اندر مکس کریں گے چٹنی کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کر دوں گی میں بیسن کو ڈک دوں گی سائر پر تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بیسن ہے ہم نے جس کو مکس گیا ہے یہ اچھے سے پھول جائے اور یہاں پہ میں لوں گے ایک باول اور اس کے اندر میں شامل کروں گی کچھ پانی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس کے اندر تو پانی ہم اتنا لیں گے کہ جو ہم پھول کیا بنائیں گے تو وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے جس چوپر کی ڈبی میں میں نے چٹنی پیسی تھی تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا وہ چٹنی سے ساتھ میں پانی کے ساتھ مکس کر کے باول کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور شامل کروں گی میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ جو بیسن ہم نے رکھا تھا اس کو مکس کیے ہوئے تقریباً دس منٹ ہوچ پہ ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کی کسٹرن سینسی چاہیے ہمیں اس کی تو یہاں پہ میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر شامل کروں گا میں تھوڑا سا گھی گھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ اس کو اوئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں تو بس ہم نے اوئل یا گھی جتنا بھی لینا ہے تو بس پیندیک کے اندر ہی لینا ہے اور یہاں پہ دیک بیسن میں نے جو مکس کر کے رکھا تھا اس کے مندر میں ڈالوں گی ایک پینچ میٹھے سوڈے کا تو بس میٹھا سوڈہ ہم نے اتنا ہی شامل کرنا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں شامل کریں گے ورنہ ہماری جو بیسن پھولکیاں ہیں اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا بس اس کو اچھترہ ہم مکس کریں گے اس کے بعد میں ہاتھ کی مدد سے پھولکیوں کو ڈال دوں گی تو سائز آپ اپنے حساب سے کمیات زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو بس ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھو� سائز پھولکیاں بنا رہے ہیں اس لئے اس کا سائز چھوڑا ہی رکھیں گے اور اس کا ہم نے بس گولڈن براؤن ہونے تک پھول کرنا ہے اور جیسے اس کا کلر چیل ہوگا دونوں سائٹوں سے ہم اس کو نکال لیں گے نکال لیں کے بعد ہم اس کا کیا کریں گے جو مکسٹر ہم نے چٹنی اور پانی کے پہلے سے بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ہم یہ پھولکیاں شامل کر دیں گے اس کو تھوڑی دیر ہم ڈیپ پھولکیاں دیں گے جتنی دیر میں ہمارا دوسرا گھان پھولکیاں کا تیار ہوتا ہے ہم نے پہلے سے پانی میں ڈیپ کر کے رکھتے ہیں ہم اس طرح سے مٹھے میں دبائیں گے اس کو نیچوڑ کے ایک پلٹ میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے جس کا ایک ساز پانی ہوگا وہ بھی نہیں چڑھ جائے گا اور جو پھولکیاں ہماری وہ اندر تک سوفٹ اور جوسی ہو جائیں گے پھولکیاں میں اس طرح سے ایک پلٹ میں نکال ہوں گے جو دوسرا گھان ہوگا اس کو پانی میں شامل کر دیں گے کڑھائی سے نکال کے تاکہ وہ بھی اچھے طرح سے نرم ہو جائیں تو یہاں پہ پھولکیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں بس اب اس کو ہم نے پانی میں سے نکالنا ہے انہیں بھی اور اس کا ہم بنائیں گے دہی کا مکسر اس کے لئے تو ہم دہی کا مکسر اس کا کس طرح سے بنائیں گے چٹنی کا پانی ہم نے بنایا تھا اور اس کے اندر ہم نے چٹنی مکس کی تھی تو بس اس میں ہم نے پھولکیاں کو پھولکیاں ہم نے نکال لیں تو پانی ہم نے زائے نہیں کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھولکیاں چاہیے اس کے ساتھ لیے جو ہم پھولکیاں بنا رہے ہیں اس میں اسی طرح سے پتلی دہی جاتی ہے تو بس یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب جو ہم نے پھولکیاں بنا کے رکھی تھی وہ ہم پلیک میں سے اٹھائیں گے اور اس لسچی کے اندر ہم اچھی طرح سے دہی کی جو لسچی بنائیں گے اس میں مکس کر دیں گے پانی میں ڈالنے سے یہ فائد ہوتا ہے جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی جب بھی یہ سوک کرتی ہیں یا دہی تو جب یہ زیادہ ہم اس کو دہی میں ڈالیں گے تو بہت زیادہ دہی کو پی لیتی ہیں تو اس طرح سے زیادہ دہی نہیں پیتی تو اس طرح سے جتنا ہم رائیتہ بنائیں گے نا وہ اتنا ہی رہے گا چٹنی ہم یہاں پہ اس لیے شامل کی ہے کہ جو اندر کا اس کا پھولکیوں کا فلیور ہے وہ بہت ہی مزیدار سا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس کے اندر میں ڈالوں گے دو شمج کے قریب گھی اور اس کو گرام کر لوں گے اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک شمج سفید زیرا اور یہاں پہ ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے جو ہم نے پھولکیاں بنائی ہیں تو تڑکے سے بہت ہی مزیدار لگے گی آپ اس کو لازمی ٹائے کیجئے گا اور بس یہ پھولکیوں کے پر میں اس کو اس طرح سے پھیلا دوں گی اور بس یہاں پہ جی ہماری دہی والی پھولکی بن کے تیار ہے میری یمی اور نان یمی وغیرہ اس طرح سے پھولکیاں بناتی تھی تو ہاں یہ ٹریڈیشنل سٹائل کی جو پھولکیوں کی ریسپی ہے دہی پھولکی کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ریسپ پسندر سے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ایک بار میرا کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ